شہری دفاع کا عالمی دن چترال میں منیا گیا انتظامیہ کے کسی افسر نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی ملک دیگر حصوں کی طرح چترال میں بھی شہری دفاع کا عالمی دن منیا گیا اس سلسلے میں گورنمنٹ سنٹرل مارڈل ہائی سکول چترال میں ایک تقریب بھی منقض ہوئی اس تقریب میں کثیر تعداد میں سکول کے طلبان شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سیول ڈیفنس دی یعنی شہری دفاع کے تاریحی پس منظر پر روشنی ڈالی کہ دراصل رزا کرانہ خدمات کا سلسلہ ریاست مدینہ میں چودہ سو سال پہلے شروع ہوا تھا مزید دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں ملک کی دیگر اسے کی طرح چترال میں بھی سیول ڈیفنس کا عالمی دن منائے گیا اس سلسلے میں گورنمنٹ سنٹرل مارڈل ہائی سکول چترال میں ایک تقریب منقض ہوئی اس تقریب میں سکول کی طلبانے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سیول ڈیفنس کے عالمی دن منانے اور اس کی وجود میں عالمی کی تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالی مقررین رضاکارانہ خدمات کو عبادت کردانا اور نجوانوں پر زور دیا کہ وہ ضرور تربیت حاصل کر کے سیول ڈیفنس کے رضاکارانہ خدمات انجام دینے والوں کا حصہ بنے انہوں نے کہا کہ چترال میں مرد خواتین پر مشتمل تئیس سو رضاکار سیول ڈیفنس میں خدمات سن انجام دے رہے ہیں مگر آج تک ان کی حاصل عبضائی تک نہیں ہوئی چیف وارڈن فاروق احمد کا کہنے کہ وہ اور ان کا ٹیم بغیر تنہا یا مراد کے رضاکارانہ طور پر خدمات سن انجام دے رہے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ مشکلات درپیش ہیں اس حوالے سے کیونکہ گورنمنٹ کی سربرستی ہمارے پاس نہیں ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں جیسے ہم کہیں پہ ہمارے لیے آنے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کا بڑا ایشو ہوتا ہے ساتھ میں ہمارا فوڈ کا اور ایکموڈیشن کا اور یہ ساری چیزیں تقریب سے غوث ورحمان شویب احمد اور پرنسپل شاہد جلال نے بھی اثار خیال کیا سیول ڈیفینس کے اس عالمی دن کی تقریب میں انتظامیہ کی کسی افسر نے شرکت نہیں کی آخر میں طلبہ کو ایمجنسی حالات سے نمٹنے میں استعمال ہونے والے سامان کا بھی مظاہرہ کیا گیا گلمہ طارقی چینل ففٹی ون نیوز چترال